میں نے کہہ رہا تھا وہ قومیں حقیقت پہ وہی قومیں جنہ میں کام جا وہی ہیں اور وہی قومیں ترقی عافتہ ہیں جنہ میں سب سے پہلے جائنہ ہے یہ وہ کمالک ہیں ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں ان کا رکھتہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کسانوں کے شہر ہیں کسانوں کی کسانوں کے بلکے ہیں وہاں پر ترقی اتنی ہوئی ہے کہ وہاں کی جو فصل ہے وہاں کے لکھیت ہیں ان کو سینسی سینسی میراد پر گا جاتا ہے اسی ریتنی نصال یہ ہے ہمارے جتنے بھی بھی جاتی ہیں ہماری جتنے بھی میڈیسنز آتی ہیں ہمارا جتنا بھی مانوزوں سے ان کو کرتیار ہو گیاتا ہے وہ لوگ کہاں سے رہاتے ہیں اسمان سے رہاتے ہیں کہاں سے رہاتے ہیں یہ کسانوں کی زمیداروں کی کسانوں کی زمینوں سے رہا جاتا ہے پھر اس کی بنیاد پر سیکٹنیاں لگائی جاتی ہیں پھر وہ ممالک کیا کہلاتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک نے کھیتی باڑی کو اور اسے ہمی مانس رہے ہیں اسے ہمی مانس رہے ہیں کہ قرآن کو حدیث کو اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں قرآن اور حدیث میں زران کو سب سے پہلے رکھا جا ہے لیکن نہ اس کو مدارس میں نہ اس کو مقصدوں میں نہ اس کو دیگر اداروں میں نہ سیاسی اداروں میں حکیم مختار آمد صاحب جو کہ نماز کی گھر سے رکھے تھے ساکرس کے آلہ ہیں کنگر پر ساکرین باکشان کسانت کے آپ کے حکیم مختار آمد صاحب ان کی آمد میں آمد کی خوشی نے اکتا لیا جا تھوڑی سی لگا دیکھا بہت مربانی بہت شکریہ بہت مربانی اگر آپ کا قانون بانے بطن پلیس کم فورد بہت مربانی میں یہاں پہ کچھ شخصیت ہے وہ بھی تارف کے مطابق نہیں ہے اور کاسکاروں کے لیے کام از کام پاکستان کسانے کا حد سے پہلے کسی قصور میں انہوں نے کچھ نام زندہ رکھا انجمہ نے کاسکاروں کے سکر چاگری سنالہ ساتھ میں ان کو بھی دکھارش کروں گا کہ آبائیں اور سکیٹ پہ جلوہ افہود ہوں بے شک تھوڑی دیر کے لیے آئیں تو سہی کام از کام جلک کو دکھا رہیں بہت نربانی ان کے آنے کی خوشی میں بھی تعلیہ بہت شکریہ بھی بہت نگانی بہت نادش جنہاں بہت شہسر تو زمیندار دوستو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قومی جد ترقی کرتی ہے تو اس کی گلیواتی وجہ یہ کیوں کی ہے کہ وہ اپنے زمینداروں کو کسانوں کو کاشکاروں کو کمی نظر اضاف نہیں کرتی کسی بھی ملک کی تعلیم پڑھ لے جہاں پاسکاری کو دلگانی حصیت حاصل ہے اسی ملک نے ہی پڑھنی کی کیونکہ کسی سے ہی خان آتگیار ہوتا ہے اور ہر چیز یہ ہے کسی سے نفتی ہے کسیوں میں جاتی ہے کار کھانوں میں جاتی ہے کسی سے نفتی ہے نفتی چیزیں تیار ہوتی ہیں اگری بات کا یہ کہنا ہوتا کہ ہمارے اداروں میں چاہے وہ سرکاری دارے ہوں کر جائے گا اس وقت تک یہ بہت ترقیمی کرتا ہے شاہدی میں بڑے فقر سے اگران کرنے جا رہا ہوں آپ سے محلو کی ہوگا یہ اگرات متوجہ ہوئے گا میں نے غلطوں نہیں کہا میل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا جنر وہ ثابت ہو گیا زلاب راجنپور کے صدر چوبری امتیادو سین صاحب تشریف راہے ہیں بہت میں تانیم بہت شکریان کے آنے بھی خوشی تھے بہت میں تانیم گئے گا چوبری امتیادو سین صاحب آپ راجنپور بہت میں تانیم پاکستان کی سانتہاب یہ ثابت ہو گیا آپ کو کہ یہ پاکستان کا کسانتہاب ہے پاکستان کسانتہاب پاکستان کسانتہاب پاکستان کسانتہاب یہ ناروں کے ساتھ کم اکم آپ ساتھ درور دیئے گا یہ آنے والے محضورت مہمانوں کے عزاز میں بھی ہوتا ہے ایک خوشی ہوتی ہے جس کو آپ ضرور شیئر کی دیئے گا اور جو آنے والے مہمان ہیں کمس کم کشتانی میں آگا پلیز انفرارم اس بیفور ٹائم پلیز تین کی برماتی شاہ صاحب تو ایسے کہ میں نے آغاز میں کہا تھا آج یہاں صرف آہ کسان کی اصابہ ہوگی کہ یہ تو بیفر صحیح ہے اور اتنا سماع بلدہ ہوا ہے یہ کسان ہی گئی ہے کسان کا اگر خائب سچا ہوا ہے تو اس کی صرف ایک ہی بلدہ ہے کہ اس کی سفر میں اتحاد بیدا ہونا شروع ہو گیا ہے میں آپ لوگوں سے اگر خائب سکتا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے ایک دوستر مجھے ایک زندگی کے جتن درہے پر یہ تو ایک دنہ کہا تھا وہ اتنا یہ ہے کہ زندگی میں ایک سامن سے ایک چاند ہوتا ہے صرف ایک اس لیے میری آپ لوگوں سے کسانوں سے اپنے بلدوں سے یہ بلدارش ہے کہ اس ایک چاند سور اس ایک موقع کو کمی نہ دوانا کیونکہ زندگی میں وہی قومے وہی افرار وہی لوگ وہی لوگ کامیاب ہو گئے ہیں جو موقع سے پورا پیدا ہوتا تھے ابھی آپ کو نمائی دوان کی ایک لمبی کتار سامنے گھٹے بلے نظر آ رہی ہے اسی طرح بڑے بڑے موجے دارا بڑے بڑے مقرر جو صرف کسانوں کی تردامی کے لیے آئیں گے میری آپ لوگوں سے یہ بلدارش ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے تحبیل سے حق و فریقے سے اس کو بات دیں گے میرے دوسرے آنے والے مہمان یہ آپ کے پرمیان ان کی بڑانے کے لیے شان ان کو دینے کے لیے آن نئے حاضرین کو سلام پریش کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آنے والے مہمان کا آپ نے کرنا ہے استقبال پر شان جناب انبیاء شہواز آمد بھٹی ساتھ حافظ آباد وہ آ رہے ہیں ان کی شان میں ان کے آنے کی خوشی میں کام از کام بھارپور کاریوں سے استقبال جنگ کی دیئے گا نیا شہواز آمد بھٹی ساتھ آف حافظ آباد اور شکریہ آج کے سٹور میں تحصیل صدر پتو کی رانا مختار صاحب اور ان کی قیادت میں آنے والے ساتھی اور دو اس پندال میں ہم خوش آمدیل کرتے ہیں کاریوں کی گنگ میں کاریوں کی گنگ میں جناب بہت نربانے کی بہت شکریہ آئین وزر محمد بھٹی ساتھ میاں شہواز آمد بھٹی ساتھ جانتا ہی دیئے آئین سٹیل کے تشریف لے ہیں بہت شکریہ میاں شہواز آمد بھٹی ساتھ میاں شہواز آمد بھٹی ساتھ فرام حافظ آباد میاں شہواز آمد بھٹی ساتھ میاں شہوز آمد بھٹی ساتھ دیکھ اس میں اکمتی یہ ہے کہ اسے پورا پورا پیدا اٹھائے اور ان کو گھرائے گا اس طرح ایک لہما زغب جاتا ہے اور وہ واپس سے ہی آتا دیکھ اسی طرح رب زندگی میں اپنے خانہ کی رحمت ہوتی ہے اس کی عنایت ہوتی ہے اور کوئی لوکہ کتا ہے اس کو گھرانا نہیں جائے آج کے شامل اگر تمہیں خدا نے نمائنگی کا موقع کیا ہے تو اس میں اکھرپور طریقے سے شامل پور اور بلخصوص ہمارے اہدداران اور لیڈران جن کی شب و روز کی محنت سے آپ کو آج کے یہ دن نصیب ہوئے ہیں ان کو رضا دعائیں دیں اور ایک کل پہلو میں آج رہا کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کسانتہ ایک بچہ ہوتا ہے اس ملک پہ میہا سواد آمن بھبی صاحب جوہاں محبزہ بات ہم آنے والے موزن مہمان کو اور ان کے ساتھ آنے والے ساتھیوں کو دل کیا تھا کے رنگوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں جنہاں بہت میں بنی آپ آئے اور ہماری عزت میں آزافہ فرمایا بہت شکریہ میہا سواد آمن بھبی صاحب ایک بچہ جو اپنی شدرت پر پیدا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے جو اس کا یہ دلیا بھی حق ہوتا ہے اس کو وہ مباکہ دیا جائے اس کو وہ تربیت دی جائے جس کا وہ حق ہوتا ہے لیکن جب ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے کسان کے ہاں اس کو بڑے چیزیں بھول جاتے ہیں جناب نیا محمد جیانت یہ ہے کسوری صاحب ان کو سیل کی آنے پر خوش آمدیت کہتا ہوں میہا سواد صاحب پہلی بات یہ ہے جب ایک کسان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے جب کسان کھل جب نظر دلاتا ہے اس کو تاریخی اور تاریخی ہی نظر آتی ہے اس کا وہ بیٹا جس کا حق ہوتا ہے کہ وہ پرے اس کا اچھا اناد ہو اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہو لیکن وہ تفکرات پریسانیوں میں گر جاتا ہے جب اپنی دلانی گوبر پر پہنچتا ہے تو اس کو بچ سجائے نہیں دیتا کچھ سجائے نہیں دیتا کچھ نہیں اس کا کوئی پاکستان کی سانترات کے آنے والا بیمان ملی آمدہ پاڈ دلن سے صدر نیا ملی آمد بطو صاحب صدر سرکل محمد یاسی طلیہ صاحب یونین کانسل کو دعای سے محمد بطال بطی صاحب اور محمد یوسف بطو صاحب اور یونین کانسل جتر ملتانہ سے نیا خالد نماز کو خوش آمد کرتا ہوں پاکستان کی سانترات کے لئے پاکستان کی سانترات کے لئے میں کھیک میں جبڑتا ہے اس کے لئے کوئی ملعاری تعریم نہیں ہوتی ملعاری روزکار نہیں ہوتا اور کسام بچارہ اپنے کھون پچیمے کی قوائی ایک کر کے چوبیس گھنٹے جس کے کوئی افاد کرنا نہیں ہے اس کو بڑھاتا ہے اس کو لکھاتا ہے اس کو بڑا کرتا ہے اس کی شاندی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی قسمت میں کیا ہوتا ہے لتکے ہی کرتے ہوتے ہیں نہ اس کے لئے کوئی نوکری ہے نہ اس کے لئے کسام کے لئے کوئی کوٹا ہے بابا جی افطولہ نمضہ ارسا پلیز آپ اوپر سیٹ پہ کشید آئیے گا بہت مربانی بابا جی افطولہ نمضہ ارسا سیٹ پہ آئیے ہیں کسام کے بیٹے کے لئے نوکریوں کے لئے کوئی کوٹا نہیں ہے ہر ملازم کے بیٹے کے لئے کوٹا ہوتا ہے کم ملکم زدہ چہارم کے ملازم کے لئے دیکھ میں کاؤدات اتھا کے لئے محمودہ ضرور ہوتا ہے اتنا حصہ اتنے پرسنٹے کہ یہ جو ہے دس ایبر کے لئے مfacedوروں کے لئے یہ ہوگا لیکن کسان کے لئے کچھ نہیں ہوتا یہ ہمارے ملک کی بند قسمتی ہے کہ یہاں پر اسی کیسر عبادی کھیتوں کی کسانوں کی ہے لیکن اس کو کچھ نہیں نہیں ہوتا نہ اسابلیوں میں اس کے لئے کچھ بنگی ہے نہ یوریسیوں میں اس کے لئے کچھ بین گی ہے نہ سکولوں میں اس کے لئے کچھ بین گی ہے چند لوگ ہمارے ملک پرательноعسی ہیں اور یہ قانونِ فطرت ہے کہ جب فطرت کے ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قوموں کی کامیابی کی دلیل بنائے ہوئے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ناکامی تو پھر قانونِ قدرت ان کا کوئی ساتھ نہیں دیتا یہ کائنات خدا پالا نے قوموں کو دعا بنائے ہوئے ہیں غیرال مہمانوں کی کسکت اور مہمانوں کی آمد پر دوستوں کے برابر ہنی ہونے ہیں لیکن کسی حریف سے کم کرنی ہونے ہیں درشت تو درشت سہرابی نہ چھوڑے ہم نے مہرے سمات میں جوڑا جیے ہم نے میں اعلیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی نحنت کو آپ لوگوں کی نحنت کو ایک اچھے نتیجے کی صورت میں ایک اچھے پھل کی صورت میں آپ لوگوں کی نصیم میں کریں اور آپ لوگوں کی نحنت اور ان ساتھیوں کی نحنت سے آپ کو ترقی کی راہ پر چلتے جائیں اور ترقی کی راہ پر گامتر ہوتیڑ ہیں اور اپنا خات مندوا ہے میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کام جاہو کامران کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کام جاہو کام کرتا ہے